پنجے سرپنس کو گرفتار کرو اس پی حاسی نائے کرو اس پی حاسی نائے کرو انجے سرپنس کو گرفتار کرو گرفتار کرو ہماری مانگی یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کو پھاک کے دن گاؤں کماری کے جو ورطمان سرپنس ہے سنجے اورپ نرسنگ پتر جوگلال اور اس کا جو بیٹا ہے پونید دون اور ان کے جو ساتھیوں نے گہری سازی سرچ کر کے گاؤں کماری کے پورو سرپنس مابر کماری کے بیٹے جو ایک سوطندرتا سینانی کیپٹن رامے سورداز کے پوتے بھی ہیں ان کو اس کے گھر کے بلکل بار چھے گوڑیاں ماری اس کو گوڑیوں سے بھون ڈالا اور وہ گمبیر آلات میں جو ہے وہاں گائل ہو گیا اسی سندرب میں آج تیرہ چودہ دن بیٹنے کے باوجود آنسی پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے صرف جو دو عبیوکت ان کو گرفتار کیا ہے لیکن جو مکھے جو آروپی ہے جس نے سارا جو جو رچنا جس نے رچی ہے جس نے ساری ساجیس کری ہے وہ گاؤں کماری کا ورطمان سرپنچ اور ایسار جلے کی جو سرپنچ ایسوشییسن اس کا جلہ پردان ہے نرسنگ گروپ سنجے پتر جوگلال اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے ایک اس کا بطیجہ ہے انکیت پتر بلون نمبردار وہ بھی جو ہے پولیس اس کو بھی نہیں پکڑ پائی ہے تو اس میں ہمیں نیائے دیں اور ان جو دونوں عبیوکت ہیں ان کو گرفتار کیا جائے آگے رننیتی یہ ہے کہ ابھی ہمیں ایس پی میڈم سے دو تین بار پہلے مل لیے آئی جی صاحب سے بھی مل لیے لیکن ابھی تک پولیس نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی ہے اگر ابھی ایس پی میڈم سے دوبارہ ملیں گے سینکڑوں مہیلہ ہیں اور جو پروش آئے ہوئے ہیں گاؤں سے اگر اس کو ترنت گرفتار تو کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہم آئی جی صاحب سے ملیں گے وہاں بھی اگر ہمیں نیائے نہیں ملے اگر وہاں بھی ہمیں نیائے نہیں ملتا تو پھر ہم پردیس کے گریہ منتریوں اور پردیس کے مکہ منتری سری منور لال خطر جی سے جو ہے بات کریں گے اور اس سرپنچ کو جنہوں نے اس جو ہے کہ بہت ہی گمیر جو گھٹنا ہوئی ہے گاؤں کماری میں پھاک کے دن اس کو جو ہے اس میں پورا اس سرپنچ کا رول ہے اس کو جب تک گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک ہم آندولند رت رہیں گے میرے پیتا جی دیز ہزاد کرا کے میرے چاچارو اور ہمارے سات آٹھ لیڈیز کا میرا بتیجہ رکھواڑا ہے اور اس سنجے سرپنچ کے لڑکے آگے مارے آنکھوں کے دیکھنے دیکھتے اور اس کے میرے بتیجے کو پروار کیا انہوں نے اور ہمیں نیائے چاہیے اس کی گرفتاری چاہیے نہیں ہمیں موٹی تک بھی جائیں گے اس کے جلدی سے جلدی کی گرفتاری اور اس کے اوپر کیس چلنا چاہیے سنجے کے لڑکا پونیت نے خود میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے نہیں کوئی رنجیس نہیں تھی صرف الیکشن تھا مارے پریوار سے بھائی کھڑا تھا پہلے بھی ہم نے دمکی دیکھے گا دو مینے تین مینے پہلے گھر پہ آگے میری بھاپ بھی اور بتیجہ ہم تھے ہم نے پھر بھی اجت سے بات کری تم نے سوریس کے تم دونوں ماں بیٹوں نے میرے پسینا نہ دیا تم کیوں اس کے ساتھ گمیوں بوٹوں میں پھر بھائی جی نے ملے بھی داد آپ کی کھلاپت کری ہو کچھ برائی کری ہو تو آپ بتاؤ بھلا نہیں بھلا دادا جی نے نارے لائے آپ کے بچے بھی لگا رہے تھے بھلا ٹھیک ہم نے بھی لگا دیئے بھلا ٹھیک ہے تیرے تو نارے والی گلتی ہو تری کوئی گلتی نہیں بھلا لیکن تمہارے کیا پریوار میں تھا ہمارے پریوار میں ہے بلکل پھر بھلا تم دونوں ماں بیٹا ٹارگیٹ میں ہو بھلا ٹھیک ہے دادا جی آپ بن گے آپ اچھے کام کرنا گاؤں گے تھوٹے بھوٹے کام کر سرو کر دو گاڑ گڑیوں گے بھلا بھی تو میرے پاس گرانٹ نہیں ہے کہاں سے کام ضرور کروں پھر ملے بھو چلیا گیا تو وہ اس ٹھیک ہے دمکی دے گا تھا تم دونوں ماں بیٹا میرے ٹارگیٹ میں ہو خود میں نے سنی ہے آنکھوں سے وہ ہی کڑی تھی میرا نام سیلا جی میں یہی رہ رہی ہوں مرے اس کے باتیجے کے ساتھ ہی اکرن کی بواہوں میں ہمیں نیاے چاہیے نیاے ہمیں انیل بریج تک جاؤں گی اور موتی تک بھی جائیں گے اس کو گرفتاری ہونا چاہیے اور گاؤں میں بچے نسے کر رہے ہیں اور کریں اتنا ملو پریوار پریوار میں اتنا گونٹا گردیر مطلب پھیلا دیا نو انہوں نے کوئی پریوار بھی ایسا نہیں چھوڑا آمنے سامنے سب کے ایک دو بھائی سب کے ساتھ بیرو دمارا بلکل شانتی وڑا گاؤں تھا میرے دادہ بھی سرپس بنے میرے بھائی بھی سرپس بنے میرے چچا کا لڑکا بھی سرپس بنے میرے بھائی جلہ پرسی بھی بنے لیکن کبھی بھی ایسا نوہ اور بھی گاؤں میں میرے دادہ چچے سرپس بنے کبھی بھی ایسا نوہ جو انہوں نے دو تین سالوں میں ایسا کیا ہے سارے گاؤں کا شانتی بھنگ اور مہاول خراب کر دیا اور ہم چاہتے پہ سدا ملی چاہیے بھر چیز کو